ہر ٹارنمنٹ میں ایشیا کپ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ ونڈے ورلڈ کپ ہر جگہ پر ہمارا گھنٹہ بجوائیا ہے بابا رضم نے یقین کرو ویسے کوئی اینڈ لیول کی بغیرتی پھیلی ہوئی ہے یار ایک ٹیم جو کہ آسٹریلیا نیوزلینڈ یا انگلینڈ سے ہار کے ایسی باتیں کرے تو چلو سمجھ میں آتا ہے اب ہم یو ایسے سے ہارے ہیں امریکہ سے ہار کے بیٹھے ہیں اور پھر بابا رضم کو کانفیڈن دیکھو گے جو کہ آج وہ پریکٹس سیشن میں ان کی جو ہے کوئی فاس بولنگ کی نیٹ پریکٹس ہو رہی تھی we are ready to defeat انڈیا we are ready for the کیا کہتے ہیں اس کو یار وہ جو آپس میں clash of titans کچھ اس طرح کے کچھ یہ لوگ کومنٹ پاس کر رہے تھے پی سی بی کی اوفیشل ویب سائٹ کے اوپر یہ باتیں نکل کے آ رہی ہیں بھائی یہ کوئی عام جگہ سے بات نکل کے نہیں ہے پی سی بی کی اوفیشل ویب سائٹ کے اوپر میں کیا پڑھتا ہوں آپ لوگ کو بتاتا ہوں اور اتنی کوئی لانتی اور بدبودار قسم کی حرکتیں ہیں پاکستان کے مطلب یار نیپال کرکٹ بورڈ ہے نا وہ بھی ان سے دس گناہ زیادہ سمجھدار ہے اور ان کا جو سوشل میڈیا کا کنٹرولر بیٹھا ہوگا جو بندہ انفلوینسر جو بھی ہوگا ان کا بیٹھا ہوگا وہ کم سے کم پاکستان کرکٹ بورڈ سے دس گناہ درجے اچھا جو ہے بیٹھا ہوگا مینجر لیکن یہاں پر پاکستان کے مینجر کی بات کرو گے تو یار لانت پھری پڑی ہے لانت پھری پڑی اتنا گھٹیا مینجر پاکستان کا یار انہوں نے بغیرتی کے انتہا کر دی سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کرو اور سبسکرائب کرتے ہی بیل ایکن دباؤ کیونکہ ان کی تو ایسی کی تحصیح کرتے ہیں آج یہاں پر پاکستان کے کچھ فوٹوز پوسٹ ہوئی ہیں جس کے اندر وہ جو ہے انڈیا کو ٹارگٹ کر رہے ہیں سیدھا سیدھا اور کہہ رہے ہیں we are ready for the clash of titans we are try to beat we will beat انڈیا we will try to نہیں یہ تو میں بار بار خود پڑھے جا رہا ہوں میرے کو عجیب سا لگ رہا ہے مطلب میری تم کو پتا ہے کہ جاہل گوار انسان لگر کب سے کم کرکٹ کی اتنی تو سمجھ ہے کہ بھائی مجھے پتا چل جاتا ہے کہ کس کے چانسز ہیں کون کیا ہے کیا کانفیڈنٹ ہے ان لوگوں کا پتا چل جاتا ہے لیکن یہ جو پاکستان کرکٹ کی بات کریں گے مجھے بھلے ہی میں بہت جاہل ہوں بڑا دکھانی ہوں لیکن اس بات کی گیرنٹی میں دیست ہوں کہ ان سے بڑا بے غیرت میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا میں نے ان سے بڑا کمینا اپنی زندگی میں نہیں دیکھا جنہوں نے پاکستان کرکٹ کو تباہو برباد کر دیا کل کا میچ ہے ہمارا انڈیا کے ساتھ اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم بلکل ریڈی ہیں یار تمہاری تیاری کتنی ہے ہم نے دیکھ لی ہے تمہاری تیاری ایسی دی کہ تم نے تو یو ایسے سے پیل گئے یار تمہیں تو یو ایسے نے گھنٹا بجا دیا تمہاری تو یو ایسے نے لے لی اور تم کہتے ہیں کہ تم ہندوستان کے لئے تیار ہو کیا تیاری کیا تم نے میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں پاکستان کی عوام سے یہ ہماری ٹیم ہے یہ ہماری بغیرہ ٹیم ہے جنہوں نے تیاری کی ہوئی ہے کہ ہم نے ہندوستان کو جا کر ہرانا ہے وہ بھائی خدا کا خوف کر لو کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے مطلب یہ جو پاکستان کے پیئرز ٹریننگ کرنے گئے تھے آرمی کے پاس کس چیز کے ٹریننگ کر کے آئے تھے یہ کس چیز کی ٹریننگ کی تھی انہوں نے کیونکہ بھائی اس کے بعد جیسے دیکھتے ہو آپ آج دیکھو میں آپ کو بتا رہا ہوں پاکستان جو ہے وہ نیوزرینڈ کی اے ٹیم سے ہار گیا اس کے بعد جو ہے انگلینڈ سے ہار گیا پھر آرلینڈ سے ہار گیا اور اب یو ایسے سے بھی ہار گیا یہ ٹریننگ دی ہے تمہیں پاکستان کی آرمی نے یہ ٹریننگ دی ہے لانتی ہو تم لوگ کتنے کوئی بے شرم انسان ہو یار پاکستان کے تم لوگ انہیں نام بند نام کر رہا ہے پوری دنیا تھوک رہی ہے پاکستان کے نام کے اوپر تم لوگ کے اندر کوئی شرم آیا غیرت نہیں ہے ابھی افغانستان نے یہاں تک کہ نیوزرینڈ کو ہرا دیا وہ یہاں پر نیوزرینڈ کو ہرا کر بیٹھے ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ افسیٹ ہے افسیٹ نہیں اس کے بعد میں کلک سے ویڈیو بناؤں گا کہ افغانستان تو باپ بنا ہوئے پاکستان تو واقعی میں باپ بنا پڑا ہے مزاک نہیں کر رہا ہوں سیریس بات کر رہا ہوں آپ لوگوں سے ٹھوک کے کسی نے مارنا ہے تو آج ہے لیکن بھائی یہ بات تو ہنڈر پرسنٹ رو ہے کہ پاکستان بگر بورٹ سے بڑا بگہرت ہم نے اپنے زندگی بھی نہیں دیکھا ہم نے بڑی تیاریں کیے ہیں مجھے ایک بات بتاؤ آزم خان کو دیکھو اچھا اماز وسیم انجڈ ہو گئے یہ ایک نئی اپلیٹ آپ کو دی رہا ہوں اماز وسیم انجڈ ہو گئے سکارڈ کے اندر بیٹھا ہوئے بھائی ریپلیسمنٹ ڈونڈو محمد حریص کو بلاؤ نا ریپلیس کرو آپ کے پاس ویسے ہی بولنگ پوری ہے آپ کو بولنگ کا کیا کرنا ہے آپ کے پاس جتنے بولرزیں ہم جانتے ہیں ہم جانتے ہیں آنکھ کی بولنگ کو شاہین ٹولا حارس ٹولا نسیم ٹولا آمیر ٹولا یہ سب کے سب ٹولے ہیں فکسرز ہیں پیسہ لینے والے ہیں اس میں سے کوئی بھی ایسا پلیئر نہیں ہے جو کہ پاکستان کے لئے کھیلا ہو لیکن پھر بھی پتا نہیں کیوں ہم انہی کے پیچھے پڑے ہوئے ہمارے پاس کوئی ینگ سٹلز ہے ہی نہیں یار خدا کا خوف کرو کوئی شرم ہوتی ہے لوگ کوئی بات کرتے تو کوئی لوجک کے مطابق بات کرتے ہیں تم کہتے ہو کہ تم ہندوستان کے لئے بلکل تیار ہو گھنٹے کی تیاری کی ہوئے تم نے تم لوگ ان سے پٹنے کے لئے تیار ہو تم لوگ ان سے پلنے کے لئے تیار ہو تم لوگ ان سے جیتنے کے لئے کہیں سے بھی تیار نہیں ہو یار یہ کیا تم لوگوں نے سکوٹ بنا دیا یہ کیا تم لوگوں نے ورلڈ کپ کا ہمارے سامنے موں پر مار دیا ہماری ورلڈ کپ پاکستان اس ٹائم پر دنیا کا سب سے گھٹیا ترین ملک بنا ہوئے ورلڈ کپ کے حوالے سیار نہ کوئی تیاری ہے نہ کچھ ہے نہ کوئی مائن سیٹ ہے گھٹیا کپتان گھٹیا بولر گھٹیا وائز کپتان یعنی کہ پاکستان کرکٹ نے تباہ و برباد ہونے کی انتہا کر دی ہے اس سے زیادہ گھٹیا عالیز ٹیم اب یہ کبار کی دکان ہے جو پاکستان کے پلیئرز گئے وہ یہ کبار کی دکان ہے ان لوگوں نے سمجھا ہوا کیا ہے پاکستان کو ان لوگوں نے پاکستان کو برباد کر دیا اور ہم ان کو اقرائز بھی نہ کریں پھر کچھ گھنٹے کے فین سے جو کہ آ کر کومنٹ سیکشن میں بکواس کرتے ہیں پھر کچھ گھنٹے کے فین سے جو کہ آکے مجھے بولتے ہیں نہیں بھی بابر کینگ ہے میرے گھنٹے کا کنگ ہے بابر میرے گھنٹے کا اس گھنٹے نے کیا کیا ہے بجائے گازی کوئے بات بتاؤ ورلڈ کپس میں بڑے بڑے ٹورنمنٹس کے اندر اس بندے کی پرفرمنس مجھے بتا دو کوئی ایک ٹورنمنٹ مجھے بتا دو جس میں اس نے پرفرمنس دی ہو ہر ٹورنمنٹ میں ایشیا کپ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ وونڈے ورلڈ کپ اور آو یہ وعلہ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ ہر جگہ پر ہمارا گھنٹہ بجوائیا ہے بابر آدم نے لوگوں نے اس کو کنگ بنائے ہوئے کہ ہمارے گھنٹے کا کنگ بابر ہمارے گھنٹے کا کنگ بابر ابے بھائی تم لوگ کو میں کیا بولوں دنیا کے پاس آلڈ راؤنڈرز کی لسٹ دیکھو رویندر جدیجا ہاردک پنڈیا شیوام دوب یہ آلڈ راؤنڈرز ہیں ہمارے پاس شاداب مائٹی شاداب خان کتنے وکٹے لے لی بھائی صاحب یار کوئی شرم کر لو بھائی پاکستان ٹیم ابھی انڈیا کو ہرائے گی دیکھو میں اپنے دماغ سے مجھے پتہ ہے مجھے زیادہ پرابلم نہیں ہونے والی میں اپنے دماغ سے فلی تیار کر کے بیٹھا ہوں کہ ہم نے ہندوستان سے ہارنا ہے اس پاکستانی کا کیا جو کہ ان گھنٹوں سے امید لگا کے بیٹھا ہے اس پاکستانی کا کیا جو کہ صرف دیکھتا ہے انڈیا پاکستان کا میچ ہے وہ بھی چھوڑ دے گا دیکھنا میں بہت سارے ایسے دوستوں کو جانتا ہوں بہت سارے لوگ کو جانتا ہوں جو کہ صرف اور صرف ان کو کرکٹ کے بارے میں ککھ نہیں پتا لیکن وہ انڈیا پاکستان کا میچ دیکھتے ہیں ان کو انڈیا پاکستان کا میچ دیکھتے ہیں اب جب سوچو پاکستان جب کتے کتنا پیلا جائے گا انڈیا کے سامنے تو بھائی کیا حالات ہوگی ان لوگوں کی کیا کیسیت ہوگی ان لوگ کی وہ تو بولیں گے کہ سامنے کھڑا کر کے چھتر مارو ان لوگ کے موں کے اوپر اتنی گھٹیا پرفومنس اتنی واہیات پرفومنس پھر یہ ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کو بڑا زبردست کام کر کے دیں گے پاکستان کو ہم یہ کر کے دیں گے وہ میرا گھنٹہ کر کے دو کہ تُو پاکستان کو پاکستان کرکر کی تباہی کے سب سے بڑے ذمہ دار ہیں یہ پاکستانی یہ گیارہ پاکستانی جو کھیل رہا تھے گیارہ نہیں میں پورے کے پورے تیس بندوں کو بولوں گا جو کہ سکورڈ کے ساتھ ساتھ گئے ہوئے نام میریج میں اے بھے گیری کرسٹن یہ گیری کرسٹن کی اوقات کیا ہے اس بندے نے کیا کیا پاکستان ٹیم کے ساتھ ابھی نہ اسے کوچنگ ہو رہی ہے نہ اسے پلیئر سنبھل رہے ہیں پلیئر آپس میں کتے کی طرح لڑ رہے ہیں پلیئر آپس میں ایک دوسرے کا گریبان پھاڑ رہے ہیں یہ گیری کرسٹن کو فرق ہی نہیں پڑ رہا یہ کہہ رہا ہے کہ چلو کتے آپس میں لڑ رہے ہیں میرے کو تو پیسہ لینے سے بطلب ہے میں نے پیسہ لینا ہے اور واقعی میں یہی ہو رہا ہے پاکستان کے پلیئر کتے کی طرح آپس میں لڑ رہے ہیں گیری کرسٹن بیٹھ کے مزے لے رہا ہے وہ تو انگریر ہے اس کو کیا گھنٹہ فرق پڑتا ہے پاکستان سے پاکستان ہارے یا جیتے ہیں اس کو تو پیسے چاہیے ہم نے انڈیا کو ہرانے کی پوری تیاری کر لی ہے میرے گھنٹہ تیاری کیا ہے تم نے انڈیا کو ہرانے کی اوے بھائی کوئی پلیننگ ہوتی ہے کوئی دماغ ہوتا ہے دیکھو مجھے لگتا ہے کہ اگر پاکستان کے پلیٹیم یہاں پر آرمی کے ازواس نہیں جاتی نا تو پھر بھی شاید ان کا چانس تھا تھوڑا سا پھر بھی یہ تھوڑا بہت کر سکتے تھے پھر بھی تھوڑا بہت جیت کی امیدیں تھی لیکن کوئی شرم ہوتی ہے یار یہ آرمی کے پاس جا کر تو اور خسرے ہو کے آگئے بھائی آرمی نے ان کو کس چیز کی ٹریننگ دی کہ یہ تو بالکل ہی خسرے ہو گئے ان کا پچھوارا مارا آرمی نے ایسا کیا کیا آرمی والوں نے ان کے ساتھ یار کوئی یہ دیکھو میں آرمی والوں سے ناراض نہیں ہوں ایک بندے میں جب غیرتی نہیں ہوگی تو وہ سیکھے کا گھنٹا خود بتاؤ یہ جو آج یہاں پر پاکستان کے لوگوں نے کیا ہے پاکستان کی عوام نے جو ان سے ایکسپیکٹ کیا ہے کیا یہ صحیح ہے کیا اب آپ لوگ ایکسپیکٹ کر سکتے ہو میں پاکستانی قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ مجھے ان سے ٹکے کی امید نہیں ہے کہ یہ ہندوستان سے جیت پائیں گے لیکن یہ لوگ یہ گھٹیا لوگ قسم سے ان لوگوں نے کوئی ٹھیکا اٹھا رکھا ہے پاکستان کو ٹھکوانے کا ہر جگہ پر پاکستان کو ٹھکواتے ہیں ہر جگہ پر پاکستان کو ٹھکواتے ہیں یار کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے تم لوگ کے اندر تو بالکل بھی کچھ نہیں یار اتنا بے غیرت کوئی کیسے ہو سکتا ہے بھائی بابا رازم کو دیکھو اس بندے یہ کپتان کس چیز کا گھنٹے کا کپتان ہے یہ بھائی ابھی بھی پاکستان کے پاس وقت ہے کل انڈیا کے میچ میں کپتان بدل دو بابا رازم کو بٹھا دو بینچ کے اوپر پھر شاید ہم جیت جائیں ورنہ جتنے سٹریکٹ سے بابا رازم کھیل رہے ہیں ہمارا جیتنا تو ضرور کی بات ہے ہم انڈیا کے سامنے سورن بھی بنا لیں تو بڑی بات ہے عجیب و غریب لوگوں نے یار مزاق بنایا ہے پاکستان کرکٹ کو پاکستان کے یار تم لوگ ہو کیا بھائی ابھی بھی اگر کوئی بندہ پاکستانی امید لے کر بیٹھا ہے کہ ہم پاکستانی انڈیا کو ہرائیں گے تو قسم سے لانت ہے لانت ہے ایسی سوچ کے اوپر جو بندہ ابھی بھی سوچ رکھے ہندوستان کو ہرائے گا بھائی اگر ہرا دیا نا تو بھائی کوئی قدرت کا نظام ہو جائے گا کیونکہ یہ چیز ممکن ہے ہی نہیں ٹپکلی آپ دنیا میں کسی بے وقوف تھے بے وقوف انسان سے ہی پوچھو گے نا کہ انڈیا پاکستان کا میچ ہے کون جیتے گا وہ انڈیا کوئی سلٹ کرے گا باقی آپ لوگ بھی مجھے بتانا کہ آپ لوگ کو کیا لگتا ہے ابھی تک آپ لوگ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرو اور بیل ایکن دباؤ ملتے ہیں انگلی وڈیو میں تب تک کے لیے آپ مجھ دیجئے اجازت اللہ حافظ